موزید صافی حضرات آپ کا آمد کا بہت شکریہ موزید صافی حضرات کل ان سی او سی کی میٹنگ میں جو امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے اس میں پورے ملک میں کرونا کے کیسز میں کچھ کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے کچھ جو سیکٹرز ہیں ان میں جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو ریلیکس کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے گو کے بلوشتان گورنمنٹ نے سترہ میں ہی سے بہت سارے سیکٹرز ہم نے ریلیکس کر دیئے تھے اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ عید کے ایام میں کیسز میں واضح کمی جو ہے رپورٹ کی گئی تھی اور ہمارا پہلے پبلک سے یہی کمیٹمنٹ تھا کہ کیسز کم ہوں گے تو پھر لگ ڈاؤن بھی ریلیکس ہوگا اور کسی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کیسز بڑھیں گے تو لگ ڈاؤن سخت ہوگا تو اس وقت ہم نے تمام مارکیٹس جو ہے رات آٹھ بجے تک کاروباری سرگرمیاں علاو کرنے کی اجازت دے دی تھی اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ 50% سیٹنگ کیپسٹی کے ساتھ ان کی موبیلیٹی کی بھی اجازت دے دی گئی تھی اور جو ہے خصوصاً جو ایس او پیز ہے اس کے عمل درامت پہ ہم نے پہلے بھی امفیسائز کیا اب بھی کر رہے ہیں لیکن ان سی او سی نے جو کل فیصلے کی ہیں اس کے مطابق جو ہے 24th میں سے ہمارے جتنے بھی ریسٹرانٹس ہیں بلوشتان میں ان میں ٹیک اوئے سروس کے ساتھ ساتھ آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ریسٹرانٹس جو ہے وہ رات بارہ بجے تک کلے رہیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے ریسٹرانٹس بند کرنے کے پابند ہوں گے اور صرف آؤٹڈور ڈائننگ جبکہ انڈور ڈائننگ پہ مکمل پابندی آئید رہی گی اور اسی طرح ٹوریزم جو ہے ویڈ سٹک ایس اوپیز اور پروٹیکول وہاں پہ لوگوں کی سہر اور سہت کے جانے پر جو پابندی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے فرم ٹوینٹی فورت میں اور لوگ سیاہ وہاں ضرور جا سکیں گے لیکن وہاں پہ جو پروٹیکول ہیں اور ایس اوپیز ہیں ان پہ ایمپلیمنٹیشن یہ بڑا لازم ہوگا اور اس حوالے سے جو ہے بلوستان گورنمنٹ جو ہے وہ فردر بھی پروٹیکول اسٹیبلش کر رہی ہے اور انشاءاللہ وہ پھر ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ اضلاع جہاں پہ کوویڈ کے کیسز کے کم از کم پانچ فیصد یا پانچ فیصد سے زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے ان اضلاع میں ایکارڈنگلی تعلیمی دارے کول دیے جائیں گے اور بلوستان یونیورسٹی نے کل چوبیس میں سے یونیورسٹی کولنے کی جو ہے وہ نوٹفکیشن آلریڈی جاری کر دی ہے اور ہمارے دیگر تعلیمی ادارے تمام ٹوئنٹی تھرڈ میے تک یہ بند رہیں گے لیکن اس کے بعد یہ کل جائیں گے لیکن کسی ظلے میں اگر پانچ فیصد سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پھر سکولز اگین بند ہو سکتے ہیں گڑانی شپ بریکنگ یارڈ یہ بھی آج سے کل جائے گا یہ بھی نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے اور اسی طرح فرسٹ جون سے کچھ سیکٹرز مزید کھولے جائیں گے لیکن اس سے قبل ٹوئنٹی سیونتھ میے کو ایک ریویو اجلاس انسیو سی کا ہوگا اس میں فیصلے کیے جائیں گے لیکن ٹینٹیٹیولی فرسٹ جون سے یہ سیکٹرز جو ہے انشاءاللہ کھل سکتے ہیں جن میں میریج آلز مرکیز وہاں پہ صرف ڈیٹھ سو افراد پارٹسپیٹ کر سکیں گے وہ بھی آؤٹڈور انڈور میریج آل میں جتنی بھی سیرمنیز ہیں ان پہ پابندی آئید رہے گی اور اس کے علاوہ جو مزارات ہیں سینما گر ہیں انڈور ڈائننگ ہیں انڈور جیمز ہیں پارکس ہیں یہ جو ہے فیل وقت بند رہیں گے پارکس میں صرف جو واکنگ ٹریکس ہیں جوگنگ ٹریکس ہیں وہ کلے رہیں گے اور اس کے علاوہ باقی جو پارک میں جو تفریح ہے اور لوگوں کی امیوزمنٹ کے لیے جو ایک روٹین کام دورفت ہے وہ بند رہے گا فیل وقت صورتیال بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ باقی سیکٹرز ہم نے ریلیکس کی ہیں یہ بھی ریلیکس کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ کچھ سیکٹر پر کمپلیٹ بین وہ رہے گا جن میں سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں اجتماحات ہیں تقریبات ہیں پولٹیکل گیدرنگز ہیں ان تمام پہ چاہے انڈور ہے یا آؤڈور اس تمام فیسٹیوٹی جہاں پر لوگ مجتمع ہو سکتے ہیں اس پہ پابندی آئد رہی گی اور کوئٹا میں ون فورٹی فور آل ریزی امپوزڈ ہے یہ بھی آئد رہی گی اور ماسک پہنے کا جو ہم نے ایک منڈیٹری ہارڈر جاری کیا ہے ڈسٹک کوئٹا کی سطحے پک تک وہ بھی انٹیکٹ ہے وہ بھی جاری رہے گا اور جو اس کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف بھی خلاف ورزی ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے شاپس ہیں وہ جو ہے جمعہ جمعے کو یہ بند رہیں گے ہفتے میں دو کلوز ڈیز باقی صوبوں میں سیٹر ڈیر سنڈے لیکن ہمارے جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے ٹیک اپ کیا اور ان کے اپنے ہی کمیٹ پنٹ پہ اور ان کے اپنے ہی کنوینینز وہ اپزرف ہوں گے اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں رات آٹھ بجے تک تمام مارکیٹس شاپنگ مالز دکانیں کاروباری سرگرمیاں یہ جاری و ساری رہیں گے انٹر پروینشل پبلک ٹرانسپورٹ ففٹی پرسنٹ کیپسٹی کے ساتھ موبیلیٹی کی ان کو اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن سیٹر ڈیر اور سنڈے کو یہ جو انٹر پروینشل پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ بھی مکمل دو دن بند رہیں گے اور اب ہمیں خطرہ یہ لاحق ہے کہ عید پہ جو لوگ اپنے گھروں میں گئے زیادہ ظاہر ہے ہمارے لوگ نہیں سنتے ہماری بات ہم نے تو مارکیٹس بند کی سارے کچھ کے باوجود بھی تو اگر انہوں نے سو پیس کا پراپر خیال نہیں رکھا تو ہمیں خطیہ ہے کیسز بڑھ سکتے ہیں کل کیسز میں اضافہ ریپورٹ کیا گیا ہے فرسٹ میے سے ٹویلت میے تک جو ہے ٹوٹل ہم نے گیارہ آزار تین سو نو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جن میں تیرہ سو انسٹھ کیسز پوزیٹیو آئے تھے جو بارہ پرسنٹ بنتے تھے فرام ہید ڈے اب ٹیسٹرڈے اس افتے میں ہم نے چھ ازار ایک سو اکتالیس ٹیکس کنڈکٹ کیے جس میں چھار سو پچاسی جو ہے یہ پوزیٹیو ریپورٹ گئے جو بنتے ہیں سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ اور کل چودہ سو اکاسی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے جس میں ایک سو انسٹ پوزیٹیو کیسز ریپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں دس اشاریہ سات پرسنٹ اور پورے انیس دنوں میں فسٹ میں سے کل رات تک جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا اس کے مطابق سترہ ہزار چار سو پچاس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے جن میں اٹارہ سو چوالیس کیسز پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں دس اشاریہ چے پرسنٹ اگین میں میں جو پرسنٹ ہے جو شرعہ ہے وہ زیادہ ہے اور ہمیں خطشہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں جو اید پہ لوگ گئے تھے واپس آ رہے ہیں اب کیسز ریپورٹ ہوں گے تو کیسز بڑھ سکتے ہیں پچھلے دو اید کو تین سے چار گناہ اضافہ ہوا تھا خدا کرے کس دفعہ ایسا کچھ نہ ہو اور کیسز میں زیادہ اضافہ نہ ہو اب دس اشاریہ چے پرسنٹ میں میں آلانکہ ایپریل میں نو اشاریہ چے پرسنٹ پورے مہینے میں کیسز شرعہ رہی تھی اور مارچ میں 3.3 پرسنٹ فیب میں 1.5 پرسنٹ کمپیرٹیولی میں میں کیسز زیادہ ہیں اور اگر لوگ ایس او پیز اوبزرف کرتے ہیں اور جو گورنٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں جو ایلت ایڈوائزری کے جو ایکسپیٹ اوپینینز گائیڈ لائنز ہے اس کی مطابق تو پھر انشاءاللہ کیسز بھی کم ہوں گے اور پھر کوئی ضرورت نہیں ہوگا ان سی او سی کو یا پرومیشن گورنٹ کو کہ وہ لاگ ڈاؤن کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب پبلک پہ ٹریڈرز پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہونرز پہ کہ وہ کتنا انہیں سپریز کا خیال رکھتے ہیں ویکسینیشن کے عمل کو بلوشتان گورنٹ نے فردر ایکسپیڈائٹ کیا ہے پورے بلوشتان کی پبلک آفیسز میں ماس ویکسینیشن سنٹر اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں امپلائیز کو ہم ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئٹہ کے بازار میں دو ویکسینیشن وینز وقتن فا وقتن وہ بھی لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں بلوشتان کے تمام ڈی ایچ کیوز میں ماس ویکسینیشن سنٹر آلریڈی اسٹیبلشت ہیں آپریشنل ہیں کوئٹہ میں ہمارے تین ماس ویکسینیشن سنٹر ہیں ایک وومین ویکسینیشن سنٹر ہے اور اس عمل کو ہم نے تیز کیا ہے اور اس کے تحت ابھی تک جو ہمارے فرنٹ لائن ایلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو سترہ ازار اٹانوے سائنو فارم کے ویکسینیشن کی فرس ڈوز پروائیڈ کی جا چکی ہے اور تیرہ ازار سات سو ستتر لوگوں کو سیکنڈ ڈوز ہم نے پروائیڈ کر دیا ہے اور سائنو ویک کے جو ہیں انہیں دو سو باسٹ ڈوزز از سیکنڈ ڈوز ان کو جو ہے پروائیڈ کر دیا جا چکا ہے فورٹی پلس ایج گروپ کے جو ہماری پبلک ہے ان کو انیس ہزار چھے سو ستر ڈوزز از فرس ڈوز سائنو فارم پروائیڈ کیا جا چکا ہے اور پانچ ہزار چیاسٹ افراد کو سیکنڈ ڈوز پروائیڈ کر دیا جا اور کین سائنو کے ہمارے پاس ٹوٹل ایک ازاز ڈوزز جو ہمیں اویلیبل تھے وہ ہم نے فورٹی پلس ایج گروپ ان کو پروائیڈ کر دیا ہے اور ایسٹر زینکا کی اب تک جو ہے پانچ ہزار چھے سو ستانوے ڈوزز پروائیڈ کر دیا جا چکے ہیں اور سیکنڈ ڈوز اب تک کسٹازینکا کسی کو نہیں لگا کیونکہ جب اس کا پیریڈ پورا ہوگا سیکنڈ مینڈیٹری تو اس کو بعد ان کو پروائیڈ کر دیا جائے گا سیکنڈ ڈوز بھی ٹوٹل جو ہے اکتر ازار چار سو تینتیس ڈوزز جو ہے از ایسٹ اور سیکنڈ ڈوز بوت پروائیڈ کیے جا چکے ہیں بلوشتان میں اس وقت الحمدللہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بلکل بھی نہیں ہے آسپیٹلز کے ٹرم میں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل تیس ہماری کنفرم کویڈ کے پیشنٹ اس وقت ایڈمیٹیڈ ہیں آئی آکسیجن پہ آکسیجن ان کو فیسلٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے ففٹی نائن لیکن ایسے پیشنٹ جو سمپیمیٹک بنیادوں پہ آہ کویڈ کے سمٹمز ہیں ان کے لیکن ان کے سیمپلز کے ریزلٹ آنے ہیں تو مجموعی طور پہ ففٹی نائن پروائیبل پیشنٹ اور ٹوئنٹی تری کنفرم کویڈ پیشنٹ اس وقت ایڈمیٹیڈ ہیں ہمارے تین آسپیٹلز میں پورے بلوشتان کے تمام آسپیٹلز میں تمام آسپیٹلز میں گیس سیلینڈرز جو ہے بلوشتان ال ڈپارٹمنٹ اور پی ڈی ایم اے نے ان کو جو ہے پروائیڈ کر دیا ہے گیس کی ہمارے پاس ایویلیبلیٹی ہے کوئی کمی نہیں ہے سیلینڈرز کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ آسپیٹل لیبل پہ تمام صورتیال کا ان کو سامنا رہا پورے ملک میں الحمدللہ صورتیال بہتر ہے لیکن اس صورتیال کی مزید بہتری کے لیے عوام سے دو گزارشات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایس او پیز کو ابزرف کریں اور سیکنڈ ویکسینیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ اپنے ریجسٹریشن کریں اور بغیر ریجسٹریشن صرف این آئی سی دکھا کر بھی پبلک جو ہے وہ ویکسین کی جو فیسلٹی ہے وہ فریلی آسل کر سکتے ہیں مزید جو ہے ہم نے ریسنٹلی جو فیصلہ کیا تھا کہ ٹیسٹنگ لوگوں کی اس کو بڑھائیں گے تو وہ ہم نے اس میں اضافہ کر دیا ہے اب پندرہ سو پلس پہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں گو کے پچیس سو ٹیسٹ پر ڈے ہماری کیپسٹی ہے اور اس کیپسٹی کو بڑھانے کے لیے نو دیگر پی سی آر لیبز بلوستان کے نو مختلف ازلا میں وہ بھی اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی اسٹیبلش ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو کیپسٹی ہے وہ ڈبل ہوگی اور میکسیمم ہماری کوشش ہے بھلے کوویڈ جو ہے یہ ویو اس کا یہ سپائک کی طرف جاتا ہے یا ڈیکلائن کی کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں نن دلیس بلوستان گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم میکسیمم اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی ٹیسٹ سیمپل لیں ان کی ٹیسٹنگ کر سکیں اور ساتھی یہ ہمارا ایک خواہش ہے ہماری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک میکسیمم نمبر اف دی پیپل اف بلوستان ان کو ویکسینیٹ کیا جا سکے بہت شکریہ دیکھیں پولٹری جو ہے زیادہ ہمارے پنجاب اور سن سے آتی ہے وہاں پر یہ مہنگا ہوگا تو ظاہرے ٹریڈرز مہنگا خریدیں گے مہنگا بیجیں گے ہم صرف دو کام کر سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ زخیرہ اندوزی کو جو ہے ڈسکرج کریں اور کوئی ہارڈنگ میں ملوث کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں سیکنڈ جو پرائیس کنٹرل کمیٹی کے جو لسٹیں ہیں جو کمپیٹیبل ریٹس ہیں مارکیٹ میں اس کو کمپائل کر کے ہماری ٹیمیں جو ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ ہم جو لسٹ ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ شاپس میں آویزہ رہے ہیں اور اسی کے تحت اسی کے مطابق لوگوں کو کمیٹیز اشیاء خورد و نوش اسی قیمت پر فرام کریں تو جب تک پولٹری دیگر صوبوں میں خصوصاً سندھ اور پنجاب میں سستہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم جو ہے لوگوں کے اس بات پر پابند کریں کہ وہ مہنگا خرید کے سستہ بیچیں یہ مارکیٹ جو میکانیزم ہے اس کے شاید اگینسٹ ہو جو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے حد تک وہ ہم پوری کر رہے ہیں سر آئی اپریشیئٹ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ موجودہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بلوشتان پہ ان کا زیادہ توجہ ہے اور یہ مشکل کا روڈ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ روڈ ہے اور آج کی اس کا افتتہ ہے دو ہفتے قبل بھی پرائم میل سے سب کوئٹہ تشریف لائے تین پروجیکٹس کا انہوں نے اناؤگریشن اس وقت بھی کیا تو یہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ روڈز ہیں اس کے علاوہ سی پیک کے ہمارے روڈز ہیں اور سکس ہنڈرڈ بلین روپیز کا علیدہ جو پریورٹی ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ اسکیمات فرام کر رہے ہیں میں بلوشتان گورنمنٹ کے طرف سے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا انتہائی مشکور انتہائی ممنون اور آج کا جو مشکل روڈ کا وہ اناؤگریشن کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری وقت ساری رہے گا اور اس سے بلوشتان میں نہ صرف انفراسٹرکچر روڈ کار ایکٹیوٹی بلکہ اس سے معاشی طور پر لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا جی اجھے سر بتا ہے یا امپر آپ کرونا وائرس کے یا امپر افلامی تیسی نہیں کیے جارہے یا امپر پر پارٹ ازلاہ میں ٹیسٹ کیے جارہے ہیں جو آپ نے کچھ ازلاہ کا نام لیا وہاں پر چونکہ لیبارٹریز موجود ہیں باقی نو ازلاہ میں ہم لیبارٹریز اسٹیبلش کر رہے ہیں دیگر ازلاہ سے جو ہم ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ سیمپل کلیکٹ کر کے جو نیئر بائی ڈسٹرکس کے لیبارٹریز ہیں وہاں پر ان کی ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بہت درست ہے کہ کچھ ازلاہ میں جو ریپورٹس ہیں ٹیسٹنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے اب لوگوں کا اس طرف رجعان بھی کم ہے اسی لیے تو ہم گزارشات کر رہے ہیں اور مزید ہم اس طرح کے سٹرٹیجی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ زیادہ زیادہ وہ اپنا سیمپل پروائیڈ کریں تاکہ ایکچوال ہمیں پتا چل سکے کہ یہاں پر خورٹ کی کیا صورتی حال ہے نہیں نہیں ہم بالکل کریں گے اس پہ جو ہمارے جو رولز ہیں وہ ہم نے اس پہ امینڈمنٹ کیا لائف وائڈ لائف جنگلی آیات ان کی تافز اور بقا کے لیے بلوجتان گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ ہماری خوشنصیبی ہے کہ نایاب نسل کے تیندوے وہ ہمارے بالکل ڈسٹک کوئٹہ ہی کے چلتن کے دامن میں ازار گنجی پارک میں ان کے ویجول سامنے آئے ہیں آپ یقین جانیے بڑا خوشکن ہے اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ صرف یہ ایک جوڑا نہیں اس میں مزید بھی ہوں گے یہاں پر مارخور بھی ہیں دیگر اور ان کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمیں جو بھی اقدامات کرنے پڑے ہم بجٹ بھی اس میں اضافہ کریں گے زیادہ پیسے ایلوکیٹ کریں گے اور جتنے لوگ ریکوائیڈ ہیں وہاں پر اسی کی مطابق ہم وہاں پر انشاءاللہ لوگوں کی جو ہے ایس اینی میں نئے پوسٹ کریٹ کر کے اپائنٹمنٹس بھی کریں گے انشاءاللہ ڈینکو جی